کہ تم سے پہلے بھی وہ جو ایک شخص یہاں تک نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے تو اگر یہ بتائیں کہ سرکان میں بیٹھے ہیں جو لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں کہ آپ ان کو بھی چرمانے کریں گے سیاہ آپ ان کو بھی چہروں میں دالیں گے میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریرز ویڈالیا شاہ کہتے ہیں جو جتنا زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے وہ اتنی ہی پابندیاں لگاتا ہے اس وقت بادشاہ وقت اور ان کی ٹیم بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور اس خوف کا یہ علم ہے کہ بولتے جو چند ہیں یہ جو شر پسند ہیں کھینچ لیں ان کی زبان گھونڈ دیں ان کا گلہ یہ کوشش کرتے کرتے بعد یہاں تک آ گئی کہ اب وہ کالا قانون لانے کی کوشش کی جاری ہے جس سے سب کی بولتی بند ہو جائے گی کوئی بادشاہ وقت یا ان کی سلطنت کے خلاف نہیں بول پائے گا لیکن اس کے خلاف ریزسٹنس کا آغاز ہو چکا ہے جو فوٹیج میں نے آپ کو دکھائی اسلام آباد پارلیمنٹ کے باہر کی یہ فوٹیج ہے جہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں پاکستان بھر سے صحافی اور جنرلسٹ اکٹھے ہو چکے ہیں جہاں پارلیمنٹ کے اندر پریزیڈنٹ تقریر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اندر ایک سرمنی چل رہی ہے اندر ایک اجلاس چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کے بلکل گیٹ کے باہر ایک اور اجلاس جاری ہے اور یہ اجلاس ہے جنرلسٹوں کا صحافیوں کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت اس کالے قانون پی ایم ڈی اے کو قبول نہیں کریں گے آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس ابھی اور بھی فوٹیج سپیچز ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ جو صحافیوں کی طرف سے کال ہے یہ دی گئی پورے ملک سے لوگ اسلام آباد پہنچنا شروع ہوئے اور اب بڑی تعداد وہاں پر پہنچ چکی ہے اس میں میڈیا کے جتنے بھی آپ کہہ لی جو دپارٹمنٹس ہیں جس میں ٹی وی سے منسلک جنرلسٹ ہیں اس کے علاوہ ریپورٹرز ہیں پھر اخبار پرنٹ میڈیا کے جو ریپورٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں ایڈیٹرز اور اس کے علاوہ جو جنرلسٹک آرگنائزیشنز ہیں وہاں سے متعلقہ بھی لوگ موجود ہیں جس میں فی میل جنرلسٹ ہیں میل جنرلسٹ ہیں سب لوگ ہیں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف بادشاہ وقت کے خلاف اور تقریریں کی جا رہی ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ جب تک اس قانون کو واپس نہیں لیا جاتا تب تک یہ دھرنا یہاں سے ختم نہیں ہوگا ایک دھرنا تھا 114 دن کا جو کہ بادشاہ وقت اور ان کی ٹیم نے کیا تھا اور اس دھرنے میں اسی میڈیا نے انہی صحافیوں نے ہم نے جس طریقے سے اس کی کبرج کی تھی وہ دنیا نے دیکھی تھی کہ اگر دھرنے کے اندر جو کہ کئی دن تک ایسا ہوا کہ صرف پچاس سے سو لوگ بھی ہوئے تو اس کو ہزاروں لوگ بنا کر جو ہے وہ دکھایا گیا اور اس کی کبرج اس طرح کی گئی جیسے کہ ماں پہ ہزاروں لوگ ہیں کیونکہ اس وقت کام یہ تھا میڈیا کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ اس کی کبرج کرے بجائے اس کے کہ حکومت کے بوٹ پالش کرے یا حکومت کے جو ہے وہ طلبے چاٹے یہی کیا گیا کہ اپوزیشن کو یہ حکومت آنے میں خود جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو لانے میں میڈیا نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے لیکن وہی میڈیا وہی اس سوسائٹی کا ایک پلر اب آنکھوں میں بہت برے طریقے سے شیشے کی طرح شیشہ بن کے چوب رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک میں دودھ کی نہرے بہہ رہی ہیں جو شہد کی نہرے بہہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو پوری دنیا سے لوگ یہاں پر کاروبار کرنے آ رہے ہیں یہاں پر نوکریاں تلاش کرنے آ رہے ہیں وہ دراصل کہتے ہیں نا کہ وہ آپ میگنی فائنگ گلاس لے کر دھونے اور آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں جب وہ نظر نہیں آتا اور لوگوں کو دکھا نہیں پاتے تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ شکایت پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جب یہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی بے روزگار ہو چکے ہیں اعتادات کے سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی ہے اور مہنگائی کا یہ عالم ہے اس طریقے سے آسمان کو چھو رہی ہے کہ گوشت دالیں تو چھوڑی دیں جو سبزیاں اور بلکہ جو پیاس تک ہے وہ خریدنے کی قوت خرید آدمی میں نہیں رہی جب یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر کتنی کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور جب یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو وطیرے پہلے چلنا کرتے تھے وہی لوگ اور وہی سب کچھ آج بھی چل رہا ہے اور حکومت میں شامل ہیں تو اس وقت بہت درد ہوتا اور اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اچھا یہ جو میں نے خوف کی بات کی شاید خوف یہ تو نہیں ہے کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا اگر پانچ سال پورے دوبارہ نہ ملے اگر اگلے پانچ سال بھی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا کہیں یہ خوف تو نہیں ہے کہ پھر کہیں بادشاہ وقت اور ان کی ٹیم کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو کہ جب اگلی حکومت کوئی اور آجائے اگر تو پھر جس طرح اس وقت مخالفین کو پکڑ پکڑ کے سڑکوبے گزیڑ گزیڑ کے جیلوں میں بن کیا گیا تو پھر بادشاہ وقت اور ان کی ٹیم کے ساتھ بھی وہی ہو کیا ایک خوف یہ بھی لاحق ہے جس کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ ریزیسٹنس اس طرح کے دباؤ اور اس جبر ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کبھی بھی رکتی نہیں ہے جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ جب تک اس قانون کو واپس لینے کی کال نہیں دی جاتی تب تک یہ دھرنا وہاں پر جاری رہے گا اچھا آپ کو بتاتے چلیں اس میں جو جنرلس شامل تھے اس میں مظہر آباد سینئر جنرلس شامل تھا حامد میر پھر اس کے علاوہ افسار عالم غریدہ فاروقی آسمہ شیرازی بہت سارے ایسے جنرلسٹ موجود ہیں ہم آگے بڑھیں گے آپ جو بھی رکاوٹیں آپ مشرف سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں آپ جنرل زیاؤلق سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں آپ ایوب خان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں اور اسی کے ساتھ پی ایم ڈی اے کا قانون تھی راکت کی تاریخی میں سٹیک ہونٹر سے مشورہ کیے بغیر پارلیمان میں بیس کیے بغیر آرڈینس کے ذریعے پہلے لائیا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار تئیس کے انتخابات کو رکھ کر کے ایک ایسی حکمت لگائیں کب جن انتخابات میں میڈیا ان پر پڑی اٹھائے تو پھر ان کو پی ایم ڈی اے کے ذریعے خاموش کرنے جا سکے میں سمجھتے ہیں ان کے دونوں کمانین کا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار تئیس کے انتخابات کو رکھ کر کے ایک سیلیکٹڈ پارلیمان لائے جائے جس کے تحت اٹھارویں نائنی ترمین این ایف سی کارڈ کو رول بیک کیا جائے اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت اور کوئی صحابی اور کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق کے والا اور کوئی پاکستانی شہری اس کو قبول بھی کرے گا فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ بتائیں کہ سرکار میں بیٹھے anda جو لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں کہ آپ ان کو بھی چرمانے کریں گے سیاہ آپ ان کو بھی چینٹروں میں دالیں گے کہ آپ ان کو بھی سزائیں دیں گے آپ کی سرکار میں بیٹھے وزیر مشیق روزانہ کی بنیاد پر فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور فیک نیوز کی آرد میں صحافیوں پر ورکر صحافیوں پر حملے کرتے ہیں اس کا صدب آپ کون کر Sp contamination آپ ہماری زبانوں کو بل نہیں کرسکے آپ نہیں کرسکے آپ ہمارے قلم نہیں چھین سکے آپ نہیں چھین سکے اچھا اس بات پر بھی نظر ڈال لیں کہ کہیں یہ حکومت نے خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی تو نہیں مار لی کیونکہ دمہ دم مست کلندر اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو جب کارکردگی دکھانے کے لیے نہیں آپ کے پاس جب پرفارمنس آپ کے پاس ہے نہیں جب عوام کے لیے ملک کے لیے کچھ کرنی پائے اور پھر یہ کہ اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اب جتنے دن رہ گئے اتنے دنوں میں کیا کچھ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کے بعد اسی دوران جتنی بھی قوتیں ہیں سوسائیٹی کے جتنے بھی پیلرز ہیں جب آپ ان کو اپنے خلاف کھڑا کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کارکردگی کے بنا پر بار بار آئے دن جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہر ایک کو اپنے خلاف کرتے چلے جارے ہیں تو پھر گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینے میں ایک آخری دھکا جو ہے وہ اس ملک کے صحافی دے دیں اور صحافیوں کا جو دھکا ہوگا نا وہ سہا نہیں جائے گا یہ یاد رکھیے گا صحافی جو دھکا دیں گے کیونکہ صحافی کبھی کسی کو دھکا دیتے نہیں ہیں بلکہ دھکے کھاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ صحافیوں کو دھکے پڑتے ہیں وہ کچھ بھی بولیں وہ جس کے بھی خلاف بولیں اس کے جو مخالف ہوتا ہے وہ اس کو دھکے ہی دیتا ہے تو ہر حکومت میں ہر دور میں صحافیوں کو دھکے پڑتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ دھکے کھانے کے باوجود بولنا بند کر دیں وہ جو سچ ہوتا وہ کہتے رہتے ہیں تو یہ اگر صحافیوں کی یہ والی تحریک اگر ایک ایسی بڑی تحریک بن گئی دیکھئے ماضی میں صرف پاکستان کی نہیں آپ دنیا کی بات کر لیں آپ ذرا فکشن اٹھا کے پڑھ لیں آپ گورکی کی کتاب ذرا پڑھ لیجئے وہ جب تھا نا اس کو اکیدمی اور جب بن کیا گیا تھا اس وقت اس نے اپنی تمام جو کہانی تھی نا وہ جب وہ لکھ کر اس کی جو نانی اور ماں تھی وہ جیل سے لاکر وہ مختلف طریقوں سے پہنچایا کرتی تھی صرف یہی نہیں آپ دنیا کا کوئی بھی اٹھا کر پڑھ لیجئے جو بھی ریزسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا آپ کچھ بھی کر لیجئے سو کے سامنے ہزار کے سامنے ایک ریزسٹ کرنے والا جو انسان ہوتا ہے نا وہ اکیلا کھڑا ہوکے ان سو یا ہزار لوگوں کو شکست دے سکتا ہے یہاں پر بڑی تعداد جنرلسٹوں کی موجود ہے تو میں جو یہ بات کر رہی ہوں کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے حکومت کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ پہلی تو بات بار ہے نہیں آپ ڈکٹیٹرز کے دور سے آجائیے کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں جنرلسٹوں کے ساتھ ایوب خان کے دور بھٹو کا دور جنرل زیاہ کا کالا دور اس کے بعد جتنے بھی عدوار آئے ہیں اس میں پہلے یہ تھا کہ ٹیلیویشن چینلز نہیں ہوتے تھے ایک سرکاری ٹی وی تھا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس پہ تو کہا جاتا تھا سب لوگ سر پہ دوپٹہ لے لو زیاہ کے دور میں تو تمام خواتین کو ہیں جو نیوز کاسٹرز تھی ان کو سروں پہ دوپٹہ دلوا دے گئے کرتے رہے کچھ نہیں کر پائے وہ دیکھ لی جائے کہ اور جتنے عدوار ہیں جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے اوپر کتنی زیادہ پابندیاں لگائیں گے لوگوں کو سرکوں پر مارا گیا گسید گسید کے پھر جو میں آپ کو بتاتے رہتی ہوں مختلف پروگرامز ہم نے کیے ایسے لوگوں کو لے کر کے جس میں جو لوگ تھے ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ان کو کوڑے مارے گئے اس کے باوجود آج تک پاکستان کا ہمارا میڈیا جو ہے وہ وہ آزاد رہنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر دور میں پابندی آنے کی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے لیکن ایسا کالا قانون کبھی نہیں لانے کی کوشش کی جاتی کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہر ایک کی آپ بولتی بند کرنے کی کوشش کریں اور جو پہلے ہی اتنے بڑے مشکل کرائسس سے گزر رہے ہیں جو صحافی ان کے پاس جو لیا دیا کچھ بچا کچھا رہا گیا ہے وہ بھی آپ ان سے چھین لیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کی ناکامیوں پر جو ہے وہ پردہ نہیں ڈالا جا رہا آپ کی ناکامیاں بے وکوفیاں بونگیاں یہ سب کچھ جو ہے وہ کھول کھول کے دکھایا جا رہا ہے کھول کھول کی کیا دکھانا ہے آپ ذرا سے کچھ بھی ہوتا ہے آپ صرف جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ دکھا دیں تو لوگ خود سے ہی پتا چل جاتے ہیں کہ آپ کیا غلط بو رہے ہیں آپ نے کیا لیا آپ نے کتنے یوٹن لیا آپ جو پہلے کہا کرتے تھے اس سے بالکل مکر گئے ہیں یہ سب چیزیں میں یہ کہتی ہوں کسی کو بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں تو یہ تو سب کو عوام کو خود ہی نظر آ رہا ہے تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صحافی جو کہ اس وقت اتنے کچھلے ہوئے ہیں آپ نے ان کو جو پاؤں کے نیچے مسلنے کی کوشش کی ان کا اگر دھکا پڑ گیا نا باقیوں کے ساتھ بھی اور دوسری طرف جو ای بی ایم مشینز کا معاملہ چل رہا ہے جو انتخابات کا معاملہ چل رہا ہے جو اپوزیشن کا معاملہ چل رہا ہے اگر سب یہ جو ہے سب کچھ اکٹھا ہو گیا اور اس میں ایک ایسے سوسائٹی کے پلر کا زور بھی شامل ہو گیا تو پھر جو ہے آندھی کی طرح اڑا کے سب کو لے جائے گا پھر یہ آپ رک نہیں پائیں گے اس کے سامنے تو بہتر ہی ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ ذرا اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے جس کی کوئی توقع نہیں کی جاری لہٰذا کوئی میرا خیال ہے کہ ریکویسٹ کرنی نہیں چاہیے اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی تو یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دھرنا وہاں پر موجود ہے لوگ وہاں پر بیٹھیں گے صحافی کتنے دن تک یہ چلے گا اور آنسو گیس کا کب استعمال کرنا شروع کرتے ہیں پھر یہ کہ لاتھی چارج کب ہوتا ہے ان صحافیوں پر پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے وہ پانی پھینٹ کر ان کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے کیا کیا کچھ نہیں کیا جاتا جو کہ پہلے ہم دیکھتے رہے اور جس وقت مسٹر پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت تھامی تھے وہ سب کچھ دکھانے والے ہم نے کوریج کی تھی ان تمام چیزوں کی جس وقت اسلامہ بار میں جب یہ والی حکومت پی ٹی وی کے اندر داخل ہوئی تھی اور پھر ان کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا ان کے اوپر آنسو گیس کا استعمال کیا کیا ان کے لوگوں کو پکڑ پکڑ ربر بولٹس جو ہے وہ چلائی گئی اور پکڑ پکڑ کے جیلوں میں یہ سب دکھانے والے کون ہوتے تھے ہم لوگ اور آج ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ قدگن لگائی جاری اور ہمیں ہی بند کرنے کی کوشش کیا چیز جاری کیونکہ وقت بدل چکا ہے اور وقت کی اس وقت جو لگام ہے وہ بادشاہ وقت کے ہاتھ میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو چابی ہے اسی سے ہر کوئی ہر کھلونا چلتا ہے سوسائٹی کا ایک ایسا پلر تہائی مشکل وقت میں بھی جو ہے وہ اپنے کام جاری رکھتا ہے اپنا کام بن نہیں کرتا بھوکوں مرتا ہے سڑکوں پر رولتا ہے گولیاں کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جرنلزم کو ٹی وی کو اخبار کو بن نہیں ہونے دیتا وہی لوگ اگر اٹھ کڑے ہوئے جس طرح کے اب ہو چکا ہے اور انہوں نے اگر یہ تہیوی دیوار کو دھکا دے دیا تو بہت برا ہوگا اجازت دیجئے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے